اسلام علیکم ایبنی ویلکم بیک ٹو ہماری بلوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پہ سیف ہوں گے تو کیا چل رہا بھئی آپ لوگ کی لائف میں ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برطن رکھے جا رہے ہیں مطلب یہ واش کر کے رکھی ہوئے تھے دو دن سے ہارڈنس کو رکھنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو یہ خیر ڈرائے ہو چکے تھے اور ہم ذرا اسی طریقے سے رکھتے ہیں کیونک امی کے رول کے حساب سے برطنوں کو صلیقے سے رکھنا چاہیے تو خیر اسی طریقے سے ہم نے سارے اس کی جو بھی شیٹ وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے حفاظت بھی رہتی ہے اور ہمارے برطن بھی بڑے صحیح رہتے ہیں مطلب ٹوٹتے نہیں ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں بسیکلی اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ ایک کیو پر ایک پلیٹے رکھی جاتی ہیں وہ چپک نہ جائے آپس میں کیونکہ ہلکی سے بھی سیلن ہو تو وہ چپک جاتی ہیں تو خیر یہ سارے کاموام روٹین والے س کی طرف تو ہم اب روٹین والے ولوگز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا جی یہ ہے رات کا ٹائم تو رات کے ٹائم امی نے بنایا تھا آلو گوشت کا سالن جو کہ کافی مزدار سا بنایا تھا اور امی سے ہم نے کہا تھا امی ذرا پتلا والا سالن رکھے گا کیونکہ نا روٹی چور کے کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو بس ہم نے روٹی چور کے کھائی جو کہ اتنا سیٹسفائنگ والا فود ہوتا ہے نا روٹی چور کے جب کھاتے ہیں نا آہا آہا مزا آجاتا ہے دل چاہ رہا تھا بہت ٹائم سے وہی نا ساری مرگن غزائیں کھا رہے تھے تو مطلب بھنے بھل سے کھانے کھا رہے تھے اس وجہ سے ہم لوگوں نے امی سے آلو گوش بنوایا تھا تھا تھوڑا پتلا والا شور بھی والا نا تو خیر بہت مزدار بنایا تھا آپ تو بتائیے کہ آپ لوگو پسند ہے کی نہیں پسند اس طرح سے آلو گوش کھانا اس طرح سے آلو گوش کھانا اس طرح سے آلو گوش کھانا ویسے میں تو نا دال بھی نا روٹی چور کے کھا لیتی ہوں ہی ساتھ میں رہا کے نکھانا پڑتا ہے ہی سوئی ایزی فوٹ ہو جاتا ہے ہی نا ہاں ایسی بات ہے اچھا جی کھانے بگرہ سفاریک ہو گئے تو اس کے بعد بہت ضروری والا کام کرنا تھا پیا کو نا میں کب سے کہہ رہی تھی کہ نا یار علماری صحی کرنی ہے علماری صحی کرنی ہے علماری ہم نے صحی کری تھی نہیں کیا دوبارہ سے بگڑ گئی نہیں بگڑی نہیں ایکچولی پوری کی پوری علماری صحی کرنی تھی خالی اپنا اپنا خانہ نہیں صحی کرنا تھا پوری پ پوری علماری بیٹ پر نکال کے رکھ دی اور اس کے بعد ہم نے چیک کر رہا ہمیں کیا یوز کر رہے ہیں کیا رکھنا چاہیے کیا ریجیک کرنا چاہیے بہت سارے سٹولز ہمارے پاس پرانے رکھے ہوئے تھے اور ابھی جو ہم پہن رہے وہ بھی پرانے ہوگا ہے لیکن میں نیا خرید ہوں گی تو اس ریجیک کروں گی لیکن باقی جو ایکسٹر جتنے بھی تھی سارے میں نے نکال دی کہ میں نے کہا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اس سے بہتر ہے آپ کسی کو ڈونیٹ کر دو تو خ نکال رہے تھے اچھا پھر جب علماری نکل کے باہر آ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اوہو اچھا یہ بھی رکھا ہوا تھا اوہو ہم نے کب سے یہ نہیں پہنا اور پھر پرانے والے ابائی بھی نکل کر آئے میں نے پہننا تو ہو نہیں رہا تو اس کو آپ کسی کو دے کر فارغ کرو بلا وجہ کپڑوں کی جگہ گھر رہی ہے باقی میں بہت زیادہ نا مطلب پرانے والے ابائی رکھے تھے وہ بھی ہم نے نکال دی ہے خیر یہاں پر علماری کچھ ہم اس طرح سے اپنے کپڑے وغیرہ سیٹ کرتے ہیں ہنگ نہیں کرتے ہم لوگ کپڑے کیونکہ ہم لوگ بغیر پھر اس کے کپڑے پہنتے ہیں بجلی کی بچت کرتے ہیں یہ نورملی گھر میں تو ایسی پہنے جاتے ہیں آبویسلی اچھا خیر یہ اب آجاتے ہیں نیکس ٹی اور یہ رات کیلی کھانا بن رہا ہے جو کہ میں بنا رہی تھی کھا� کھاؤ سے کی ریسپی کپ سے چاہیے تھی خیر مجھے موقع نہیں مل رہا تھا اور ابھی نے بڑا دل چاہ رہا تھا کچھ مزدار سا کھانے کا اور ایسا کہ روٹین سے ہٹ کے کچھ کھانا ہو تو میں نے بولا کھاؤ سے سب سے بیسٹ رہے کا آئیڈیا تو خیر اس کے لیے کیا کیا تھا فٹا فٹ سے سب سے پہلے میں نے کڑی پتہ نکال دیا تھا اس کو واش کرنے کے لیے رکھ دوں گی مطلب سے پانی میں بھگو دوں گی تاکہ اس میں جتنی مٹی وغیرہ ہے وہ سار مصالہ بنائیں گے نا تو وہ تو پیاس فرائے کر کے بنتا ہے لیکن نا ہمارے پاس آلریڈی یہ پیاس والا یہ جو کیا کہتے ہیں مسالہ کہہ سکتے ہیں نہیں پیاس ٹیمارٹر کا پیسٹ بناوا رکھا ہے تو ہم اسی کو یوز کریں گے آپ لوگ کیا کیجئے گا دو سے تین ڈلی پیاس کی لے لیجئے گا اور اس کو فرائے کرنے کے لیے رکھ دے گا اس کے بعد آپ باقی کے سٹیپ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم کریں گے یہاں پر زویا کیا کرے گی زویا صرف اس کو مسالے کو پکھن کیا رکھ دے گیا یہاں پر زویا لسن وغیرہ سب چیزیں نکال رہی تھی کیونکہ میں نے زویا سے کہا تھا یار یہ تم ہی بناوں میں نہیں بنا رہی کیونکہ میں آج کھاؤں گی میں بناوں گی نہیں تو زویا نے کہا ٹھیک ہے میں نے زویا کو صرف چکن کر کر دیا تھا ہاں میں نے آپ کے لیے چکن ہے بس اس کو ہم نے باریک باریک کٹ دیا ہاں صرف پیاس میں نے چکن کروا لیا تھا میں نے بھولا بس یہ کر لو گوشت تھوڑی سی وہ ہوتی ہے اچھا خیر یہاں پر میں کیا کر رہی ہوں کڑی کی تیاری کر رہی ہوں تو کڑی کے لیے کیا کیا ہے جگ کے اندر میں نے ایک کپ بھر کے میں نے بیسن ایٹ کر دیا ہے اور وہ ہاف کپ والا میجرمنٹ تھا اس لیے دو کپ میں نے ڈالا تھا اچھا خیر یہاں پر اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی موٹے والے میں نے لسن لے لیا تھے جو کہ میرے پاس آویلیبل تھے تو پانچ سے چھے عدد ایٹ کر دیا ہے کڑی پتہ ایٹ کر دیا ہے تقریباً بیس عدد بیس سے پچیس عدد ایٹ کر سکتے ہیں لسن کے ساتھ ساتھ میں نے دو دو انج کا ٹکڑا ادرکہ بھی ایٹ کیا تھا اور ہری مرچے ایٹ کر دی میں نے پانچ سے چھے عدد اب اس کے اندر میں نمک ایٹ کروں گی تقریباً ٹو ٹی سپون کے برابر اس میں حلدی جائے گی کیونکہ زہر ہے کڑی ہے تو وہ پیلی تو ہوگی تو ایک چمچ بھر کے ہم ایٹ کر دیں گے کیونکہ اس میں تھوڑی حلدی زیادہ جاتی ہے تب اس کا کلر زرہ پیارا سا نکل کر آتا ہے اور اس کے بعد اس میں جائے گا دہی جو کہ ایک پاؤ کے برابر ہے وہ میں پورا ایٹ کر دوں گی اور اس میں جاتا ہے جو کہ ہے اس کا کی انگریڈین کوکونٹ ملک پاوڈر جاتا ہے وہ لازمی لازمی اس کڑی کے اندر ایٹ ہوتا ہے یہ نورمل والی کڑی نہیں ہے بسکلی جو ہم یہ کھاو سے بنا رہے ہیں یہ میم نی یا برمیس ڈش ہے اور ہم برمیس سٹائل بنا رہے ہیں وہ لوگ ایٹ کرتے ہیں کوکونٹ ملک اس میں ایٹ کرتے ہیں اس سے بہت اچھی بہت اچھی سی کڑی بن کے تیار ہوتی ہے اس کا ٹیس بھی بہت مزیدار ہوتا ہے بہت سوڈن سا فلیور نکل کر آتا ہے جو ہماری نورمل والی کڑی ہوتی ہے نا پکوڑو والی وہ والا فلیور نہیں ہوتا تھوڑا سا ڈفرنٹ فلیور ہوتا ہے لیکن بہت زبردست لگتا ہے خیر اس کا یہ 50 گرام کا پیکٹ تھا 50 گرام اس کے اندر پاوڈر ہے تو وہ میں پورا کا پورا ایٹ کر دوں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اور بس اس کو میں بلینڈ کر لوں گی تھوڑا سا پانی یوں ایٹ کیا تھا تاکہ بس ہماری جو مرچے اور لسن ادرک اور ک� بینڈ ہو جائے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ اس وقت پانی ایٹ کر دیں گے نا تو وہ خالی بس وہ تیڑتا رہے گا بچارہ پسے گھنی تو تھوڑا سا بہت معمولی سا پانی ایٹ کر کے آپ نے پیس لینا ہے اور اس کے بعد اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا یہاں پہ یہ جو میں نے بلوک نکالا تھا ٹیمارٹر اور پیاس کا تو اس میں میں تھوڑا سا آئل ایٹ کر کے اس کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ یہ جیسی میلٹ ہوگا تو اس کے بعد اس میں چک کریں گے اچھا یہاں پہ یہ ملٹ ہو چکا تھا اب میں اس کے اندر چکن ایٹ کر دوں گی چکن ہے ہمارے پاس ہاف کیجی کے برابر جو کہ چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں اس کو کٹ کر لیا تھا پیاسے کروا لیا تھا شکر اب یہ نے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کٹ کر دیا تھا مطلب چاہیں تو آپ کیمہ بھی لے سکتے ہیں چاہیں تو ویسے بوٹی آنے تو وہ زیادہ آئیڈیل رہتی ہے کیمہ لے تو ہاتھ کرے گا کھٹا ہوا جو کیمہ ہوتا ہے نا آپ نے باریک نہیں لی کیونکہ باریک کھانے میں مزا نہیں آئے گا ہم تو خیر یہاں پہ چکن میں نے ایٹ کر دیا تھا میں نے بولا جب تک چکن کا تھوڑا سا کلر چینج ہوتا ہے تب تک ہم کڑی کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو کڑی میں نے جو یہ پیس کے رکھی ہے نا یہ جو مکسچر ہے تو بیسن کا تو یہ میں نے ایٹ کر دیا ہے پتیلی میں اچھا کھولی پتیلی لیچے گا کیونکہ اس میں ابھی جائے گا اچھا خاصا پانی جائے گا دو جگ کے برابر کم از کم پانی جاتا ہے پتیل کیونکہ ہمیں کڑی کے ساتھ اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے ہم کڑی کے ساتھ ہی سرف کیے جاتا ہے لیکن کڑی ہم تھوڑی سی زیادہ لیتے ہیں اس وجہ سے تھوڑی زیادہ ہی بنائی تھی اچھا ابھی زوے نے اس میں پانی ایٹ کر دیا تھا تو میں نے زوے سے کہا اس کو مستقل چمتا چلاتے رو وکس کی مدد سے تاکہ کڑی جو ہے ایک بار بوائل ہو جائے اس کے بعد آپ دھک کے رکھ دیں اس کو پکنے کے لیے تو صحیح رہتا نہیں تو وہ جمنا سٹارٹ ہو ج نیچے ایک لیئر جم جاتی ہے کیونکہ اس میں ہم نے پورڈر ملک بھی اٹ کیا ہے کوکونٹ پورڈر ملک تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے نیچے ایک لیئر جم جاتی ہے اور پھر وہ پھر ڈیزولف نہیں ہوتی مکس صحیح سے نہیں ہوتی تو آپ نے تھوڑی دیر تو اس کو خیال رکھنا ہے جب تک اس میں بوائل نہ آ جائے اچھا یہاں پہ میں دوہ دتنا ٹیمارٹر بھی کٹ کر لوں گی کیونکہ جو ٹیمارٹر اور پیاس کا جو پیست تھا اس میں ٹیمارٹر کم تھے جو کیونکہ ہمیں جو اس کا مسالہ بنانا ہے چکن کا مسالہ تو اس کو ذرا نا اچھا مزیدار سا چٹ پٹا سا رکھتے ہیں تاکہ وہ کڑی کے ساتھ جب ہم کھائیں گے نا سپاگیڈی ملا کے تو پھر کافی مزیدار سا نا فلیور نکل کر رہتا ہے اچھا لیکن اپی نے بول دیا تا بہت زیادہ زویاں سپائسی نہیں رکھنا کیونکہ میرے ہاتھ سے زیادہ سپائسز زیادہ اٹھتے ہیں زیادہ چلے جاتے ہیں اتفاق سے تو میں نے کہا تا بہت زیادہ سپائسی بات نہیں میرے ہاتھ سے ہوتی ہے مطلب بڑ سے تیز ہو جاتی ہے تیز لوگوں کی نشانی ہوتی ہے واہ واہ تم ساری نشانیاں بتا دو سب کو ہے نا اچھا خیر اچھا خیر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں نے ٹیماتر پیس لیے تھے اور یہاں پہ میں نے لسندر کا پیسٹ تقریب 1 ڈیر ٹیبل سپون کے برابر اٹھ کر دیا ہے چکن کا کلر چینج ہونے کے بعد اس کو میں مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد ساتھ ساتھ میں اس میں ٹیماتر کا جو میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہے وہ اس میں اٹھ کر دوں گے پھر باقی کے اس میں بس مسالے جائیں گے اب آپ سائیڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے کڑی جو کہ آپ کو زیادہ لگ رہی ہوگی کیونکہ اس میں پانی اٹھ کر دیا تھا کیونکہ وہ اگدم سے جیسی پکنا سٹارٹ ہوتی ہے نا تو نا کڑی جو ہے وہ بہت زیادہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی تو پھر میں کھڑی بھی تھی تو میں نے کیا کر رہا اس میں پانی اٹھ کر رہا تھوڑا 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 کر کے آپ کہہ لیں پوری پتیلی بھر گئی تھی اور میں اس کو وکس کی مدد سے مکس کر رہی تھی تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ بنے بسکلی اگر آپ سٹارٹک میں بہت پانی ڈال دیتے ہیں تو اس کو بہت پکان اور یہ جو پورا فوڈ ہے نا مطلب کڑی کھاو سے جو پورا بن کے تیار ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے آپ لگتار کوکنگ کر لیں تو آرام سے آپ کا کھانا بن کے تیار ہو جائے گا اس کو بہت گھنٹے نہیں لگتے لوازمت ہاں بے شک زیادہ ہوتے ہیں لیکن مزہ آتا ہے یہ والا بنانے میں لوگ کو جیسے بریانی بنانا بہت بہاری رکھتا ہے نا لوگ کو یہ بھی بنانا بہت بہاری لگتا ہے اچھا خیر اب میں نے اس میں کیا کر دیا ہے ٹیماتر جب تھوڑے سے پک گئے تھے تا پھر میں نے کیا کیا ہے اس میں ون ٹی سپون کے برابر میں نے لال مرچوں کا پاودر اٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا پاودر ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے میرے خالد سے حلدی پاودر ایڈ کیا ہے نمک ایڈ کروں گی تو بس یہ ہمارا سمپل والا مسالہ گیا ہے زیادہ کچھ اس میں کرنا نہیں ہے اور بس اس کو بھونیں گے اور یہ ہمارا مسالہ بن کے تیار ہو جائے گا اچھا لیکن اب اس میں دہی جائے گا تھوئی دیر بعد تو مسالہ بغیرہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس کیا تھا مکس کر کے اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے مسالہ بغیرہ پک جائے اور ٹیمارٹر کا بھی کچھا پن ختم ہو جائے اور جب وہ ٹیمارٹر کا کچھا پن ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم ڈالیں گے دہیز میں ابھی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہمیں کیا کرنا تھا ہمیں وائس اور کرنا تھا جب بلوگ اپلوٹ کرنا تھا تو ہمیں وہاں کام بھی کرنا تھا میں نے بولا یہ بھی کرنا ضروری ہے تو کھانا بھی بن رہا تھا اور ساتھ میں یہاں کام بھی چل رہا تھا ایڈیٹنگ بھی چل رہی تھی ساتھ میں یہ بھی چڑھایا بیچ میں اس کو پاست کر کے میں نے کہا یہ چڑھا دو تاکہ وہ گیائیس ویس چلی جائے گی پھر تمہیں کھانا بگانے میں دیر ہو جائے گی ورنہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی وہ پانی ڈالنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ورنہ آپ ایسی ہی بھون کے آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اچھا اس میں میں نے تھوڑی سی ڈال دی تھی کشمیری لال مرچ اور اب یہ ڈاٹ رہی تھی ایسے ڈائریک پیکٹ سے ڈال رہی ہو سارا گر گیا تو پورا لال ہو جائے گا کیونکہ جلدی ہو رہی تھی میں نے کہا یہ سارا گر گیا تو پھر نہ اس کا کلر پورا ریڈ سا ہو جائے گا کیونکہ بہت سارا گیا تو پھر زویا نے احتیاز سے ڈال دی ہے کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے ملتی ہیں کشمیری لال مرچ میں نے لیتی امپریس مارکٹ سے وہاں پہ بہت ساری مسالوں کی شاپس ہیں تو وہاں سے ایسی لی مل جاتی ہیں یہاں پہ زویا نے تھوڑا سا مسالہ ٹیسٹ کیا تھا تو زویا کو تھوڑی سی مرچے کم لگ رہی تھی کیونکہ میں نے زویا سے کاتا زرا کم اٹ کرنا تو پھر زویا نے تھوڑی چیز کے اندر ہاف ٹیسپون کے برابر مرچے اٹ کر دیا ریڈ چلی پاوڈر اٹ کر دیا تھا کیونکہ بلکل فیکہ والا بھی فلیور اچھا نہیں لگتا مطلب ٹیسٹ نکلے تو صحیح نا خواہ سے چٹک تو ہونی چاہیے وہاں بہت سپائسی بھی نہ ہو لیکن اتنا بھی ہو کہ ہاں کھائیں تو مزہ آ جائے خیر یہ ہو گیا تھا اب اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی دہی کیونکہ بھون گیا اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب اس کا پانی وغیرہ بھی خوشک ہو گیا ہے دہی ڈالنے کے بعد پھر اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اتنا بس اسے پکانا ہے کہ اس کا آئل اوپر آ جائے اور یہ ہمارا مزہ دار سا ہمارا چکن کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا مطلب میں بتاتی ہوں اس کو اتنا پکانا ہے جتنی دیر میں زویا ویڈیو ابلوڈ کرنے کے لگا کر نہیں نہیں اچھا یہ میں بتا دوں کہ یہ آپ چاہیں تو آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں سیم یہی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے پس یہ ہوتا ہے کہ جو چکن کی ٹائمنگ تھوڑی کم ہوتی ہے اگر آپ بیف میں بنائیں گے یا مٹن میں بنائیں گے تو ان کی ٹائمنگ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے داری سی باتے اس کے ککنگ ٹائمنگ الگ ہوتی ہے اور اس میں ذرا جلدی بن جاتا ہے تو اس لیے ویسے بیف کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی یہی کرے گا چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہی کٹ کر کے بنائیں گے تو مزہ بھی آتا ہے اصل میں یہ ہے کہ فوق میں آرام سے وہ سپیگیٹی کے ساتھ اتنی ہی بائٹ بن جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے اور خیر ہماری کڑی بھی ریڈی ہو گئی تھی بڑی زبردستی کنسسٹنسی آ گئی تھی جس طرح کی چاہیے تھی اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تک والی کڑی نہیں چاہیے ہوتی بہت زیادہ رنی بھی نہیں چاہیے ہوتی ہے بس سموتھ کنسسٹنسی ہونی چاہیے تو بس یہ ہماری دونوں چیزیں ریڈی ہو گئی تھی اس کے بعد پھر آپ یہ نے بولا چلو میں جلدی سے بنا لیتی ہوں نہیں میں خود ہی آ گئی تھی اپنا کام سمیٹ کے مطلب ہے اپنے کام ہم کر کے میں نے بولا جلدی سے میں سپیگیٹی کو بھال لیتی ہوں تو کیا کیا تھا پورا پیکٹ لے لیا تھا سپیگیٹی کا اور اس کو نا میں توڑ کے ایٹ کروں گی ورنہ آپ کی مرضی ہے آپ ثابت پوری سپیگیٹی بھی نا یوز کر سکتے ہیں تو میں توڑ کے یوں ڈال لیتی تاکہ نا فوک میں آرام سے آ جائے اور کھانے میں مسکل نہیں ہوتی کھانے میں تھوڑی سے آسانی ہو جاتی ہے پورا پیکٹ اس لیے بھی وائل کر رہے تھے کیونکہ یہ ہمیشہ ہماری ہاں دو ٹائم کھایا جاتا ہے اور اچھا ہم لوگ کو بہت پسند نہیں ہے نا تو ہم لوگ لیکن تھوڑا کم بناتے ہیں کیونکہ جب بھی بناتے ہیں ہم تھوڑا سا اوور ہی کھا لیتے ہیں نہیں لیکن ابھی احتیاط کری تھی ہم نے بہت اوور نہیں کھایا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں زبردہ سے خیر ہماری کڑی ہماری ریڈی ہو گئی یہ ہے ہمارا چکن کا مسالہ ہرہ دھنیا کٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں رکھ لیا ہے پاپڑی یہ ہے لسن جو کہ اس کو فرائی کر لیا ہے مطلب اس کو فرائی اتنا کرنا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کی پلیٹ کیسے بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے پلیٹ کے اندر آپ نے سپیگٹیز ایڈ کر لینی ہے تو سپیگٹی اپنی ریکوائیمنٹ کے حساب سے جتنی آپ کو کھانی ہے اس حساب سے بنانی ہے بیسیکلی جو روٹی والا غام ہے وہ سپیگٹی کا ہے اس میں سپیگٹی ایڈ کرنے کے بعد پھر اس میں ہم نے کڑی ایڈ کر لینی ہے آپ کی مرضی ہے کڑی اگر آپ زیادہ لینا پسند کرتے ہیں تو لے سکتے ہیں ورنہ آپ کم بھی لے سکتے ہیں ہمیں کڑی تھوڑی زیادہ پسند ہے مطلب نا تھوڑا یہ گیلا گیلا سوسی سوسی آہا کیا مزیدار لگتا ہے اس کے بعد اس پہ جو بھناوا ہمارا چکن کا مسالہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس پہ تھوڑی سی اور مزید کڑی جائے گی اور پھر باقی کی سلمز پاپڑی چاٹ مسالہ نیبو ہرہ دھنیا یہ سب کچھ جائے گا اوے ہوئے 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 کس کس کے موں میں پانی آیا ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا اور خیر بہت لذیذ والا یہ ہمارا مینیو بن کے تیار ہوا تھا مطلب یہ ہمارا میل بن کے تیار ہوا تھا اور کس کس کو پسند ہے کڑی کھاؤ سے ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا کس کس کی ریکویسٹ پوری ہوئی یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور یہ پلیٹ بنا رہی تھی میں اپنے لئے تو میں ساری چیزیں اپنے حساب سے ایٹ کر رہی تھی اور جتنے بھی اس میں لواز مات جاتے ہیں نا تو وہ آپ لوگ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جیسے آپ کو کھانا پسند ہو ہم لوگ کیا کرتے ہیں گرم گرم کڑی جو ہوتی ہے نا اس کو ہم اپنے ساتھی رکھتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی ایٹ کرتے رہتے ہیں اس کو کھاتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نا یہ جو کرسپی چیزیں جس میں پاپڑی ہے اور سلمس ہے یہ بھی ہاتھ کے ہاتھ نا تھوڑی تھوڑی ایٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ بائٹ آتی ہیں تو کھانے بیہت مزا بسکلی اس میں ہوتا یہ ہے یہ اوور کیوں کر دیتا ہے مطلب ہم نے تھوڑا سا ہی والے پوشن بنایا ہو لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ اس میں جب تھوڑی تھوڑی کر کے کڑی ایٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اوور کر جاتی ہے لیکن اسی ہوتا ہے میں نے ہولا ہاتھ رکھا میں نے بولا نہیں پھر ایسا نہ ہو کہ مسئلہ نہ ہو جائے ہاں ہم احتیاط کر رہے ہیں بہت برا بیمار ہوتے ہیں خیر اچھا خیر ہی گئے بس اب میں اپنی پلیٹ بنا رہی تھی تو سمپل سی پلیٹ بنا لی اب ہی نے تو بڑی صحیح والی بنائی تھی خیر ہی گئے ایک ساتھ بنا کے بیٹھ جاتی ہی بار بار نہیں میں صحیح بات ہے اچھا خیر اس کو ہم نے بہت انجوئی کیا سب کو بہت پسند آئے سب میں ہم صرف چار بندے آتے ہیں ابو بھائی نہیں کھاتے باقی نحال امی میں اور اپی اب بہت بہت شوق سے کھاتے ہیں خیر ان کے لئے سالن رکھا ہوا تھا تو انہوں نے وہ اپنا انجوئی کیا ہم نے اپنا یہ والا میل انجوئی کیا جو کہ ہمارے لئے بہت سیٹسفیکشن والا تھا اور بس اسی کے ساتھ کر دیں گے آج کے بلوگ کو اینڈ آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا بلوگ ایسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ